موسیقی موسیقی تو اس پورے معاملے پر اس وقت سیاست جم کر ہو رہی ہے مخمنتری نے کیا کہا آج وہ میں آپ کو سنواتا ہوں اس کے علاوہ بی جے پی کو اس سے سروش پانڈے میں کیا کہا یہ بھی سنیا اب میں بول دیا ہوں کہ نقسل پر ہوئی مجھے بیچ رستے میں روک دیا بھیڑ بھار جگہ میں میں نے کہا بھائی میں نقسل پر ہوئی راجی سے آتا ہوں جیٹ پلس مجھے سرکچہ ہے مجھے سرکچہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں نہیں چاہتا میرے سرکچہ رہے میں بولیٹ پر گاڑیں بھی نہیں چاہنا چاہنا چاہتا لیکن بات دیتا ہے اور رمان سنگھ اس میں ٹویٹ کر رہے ہیں ستیز گھڑ بات نام ستیز گھڑ کو چودہ چار بلاک سے چودہ جیلہ کرنے میں آپ ہی کہاں تھا اور آپ کو یہ دی لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تو آپ مجھ سے بھی جیدہ سرکچہ آپ کے پاس ہے آپ اٹا دو لکھے دے دو نم مجھے جررت نہیں ہے مجھ سے زیادہ سرکچہ اس کے بھوت پور مکھے منتری کی ہے ہڑا لیں اس کو جن کو جیڈ پلس ہونے کا بڑا گمان ہے اور وہ مکھے منتری ہیں اس بات میں مجھے حاشر ہے کہ ان کا یہ بودھن اور ہمارے پردیش کو نقسل پردیش کے طور پر پہچان دینا راشتری اس طرح پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے ویویک کا دیوالیا پر ہے تو اس پورے مسئلے پر سیاست زردہ طریقے سو رہی ہے اہم سوال نیوز ٹوئنٹی فور مدھپردیش چھتیس گڑھ کے دلی میں سی ام کی سرکشہ سے کھلوار چھتیس گڑھ میں شروع ہوا وار پلچوار نقسل پردیش بتانے پر غمہ سان چھپانے سے ہوگا نقسل سمسیا کا سمدھان تو اسے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دو مہمان جڑے ہوئے ہیں نریش گپتہ بی جے پی نیتا ہے نریش جی بہت بہت آپ کا سواگت ہے امیش شواستو کانگریس نیتا ہے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے امیش شواستو جی میں آپ سے اس بات کو سمجھنا چاہوں گا کہ آج مقمنتی نے کہا کہ ان کو سرکشہ کی ضرورت تھی اگر وہ بات نہ بھی کہتے تو کیا سیاست ہوتی رہتی یا پھر سیاست کا پٹاک شیپ آج مانا جائے کہ اس پورے معاملے پر راجنیتی نہیں ہوگی کم سے کم سرکشہ کے مدنظر جو زیڈ پلس سیکیورٹی یہاں پر ملی ہوئی ہے اور جس پرکار سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ زیڈ پلس سرکشہ ملی ہوئی ہے لیکن جس پرکار سے وہاں پر پورا بھی سوڑ آیا اور یہ دکھت پہلو ہے بھگوان نہ کرے کوئی گھٹنا گھٹ جاتی تو اس کی ذمہ داری کیا کیا سرکار لیتی لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے پھر وہ دیز کا کوئی بھی پارٹی کا نیتا ہو اور ہم نے تو اپنے نیتاؤں کو کھویا ہے اور کانگریس کا سیر سنٹیت کو ہم نے جیرام گاٹی میں کھویا ہے تو ہم اس درد کو بھلی بھاتی جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن میں پھر آپ کے مادیام سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم سرکشہ کے جسٹی سے کسی بھی چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا وقتی ہو اور دیز پھر بھات کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم کچھ مدے ایسے ہونے چاہیے جس میں رانیتی سے پرے اٹھ کے رانیتی سے اوپر وہ مدے ہونے چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے آپ پر نریش گپتا جی آپ سمجھائیے سر ایک لائن کو کوٹ یہاں پر کیا گیا مخبنطی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں نقسل پردیش سے آتا ہوں زیڈ پلس سیکیورٹی ملی ہے تو نقسل پردیش کو کوٹ کیا گیا اپور سی ایم روان سنگھ نے اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کم سے کم پردیش کو بدنام نہ کریں کیا اس کی ضرورت تھی یہاں پر کیا اس شبد کو پکڑنے کی ضرورت تھی اور اس شبد کو پکڑ کر سیاست کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ سب ہی پتا ہے کہ بہت سے ایک شیط رہیں چھتیز گرد میں جو نقسل پربابیت ہیں یہ حقیقت ہے دیکھئے اس بات کو بولنے کی اس کو کوٹ کرنے کی جروت کی بات تو بعد میں آتی ہے ایسا کوٹ کرنے کی جروت مکہ منتری جی کو تھی کیا ایسا کوٹ کرنے کی اوشکتہ مکہ منتری جی کو تھی کیا پردیش کو بدنام کرنے کی سوچ تھی کیا ان کی یدی وہ پردیش نقسلی چھیتر نقسلی پردیش سے آیا ہوں یدی پردیش کو نقسلی بتا دو گے آپ مجاک کر رہے ہو تو دیفلیٹلی اس کو کوٹ کیا جائے گا یدی وہ نہیں بولتے تو ساید یہ بات ہی نہیں ہوتی یدی آپ پردیش کو بدنام کروگا اس پردیش کی دھرتی کو بدنام کروگا نقسلی پردیش کیا اس طرح ہے سوچ کا صاحب اس پردیش پر اس کے سوڑ اور کچھ نہیں ہے نقسلی پردیش کیا چل رہا ہے صاحب ہمیش راستو ایسا نہ کر یہ کم سے کم اس پردیش کو پردیش وستو آپ سن رہا ہوں گے اس بات کو اس شب کو اگر کوٹ نہیں کیا جاتا تو شاید اتنی سیاست ہوتے نہیں راجنیتی ہوتی نہیں دیکھئے سیتہ سی بات ہے یہ بات یہ بات یہ بات بھگیل جی نہیں بولتے میں آتا ہوں نیر جی میں اس کا جواب لوں اس کا جواب لے لیتا ہوں کانگریس سے ہاں آمی جی آمی جی بولی اپنی بات دیکھئے مکتمنتری جی نے جب اس بات کو کہی تو ہم نے سارا وہ دش دیکھا ہے دلی میں کہ اس پرکار سے ان کو سڑکوں پر بیٹھا دیا گیا تھا سرکشہ کرمیوں کو دور ہٹایا جا رہا تھا اور جس پرکار سے انہیں کہا جا رہا تھا کہ ایک سرکشہ بل کے ساتھ یہ آپ کو جانے دیا جائے گا اور وہ بھی ہمارا نہیں ان کا رہے گا تو نشطی طور پر یہ میں نے جیسا آپ سے کہا کہ کچھ پیش ہے دیس کی وے اور پردیس میں رانیتی سے اوپر اٹھ کے ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا نیتا ہو ہم سب نے میں نے جیسا کہا آپ کو ہم نے وہ پیڑا کو چھیلا ہے ہم نے اس پیڑا کو محسوس کیا ہے ہم نے اپنے نیتاؤں کو کویا ہے تو ہم کم سے کم سرکشہ کی نشطی سے میں ایکی چیز کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم مکتملتی جی نے ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے جو صدقائی تھی وہ بتائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نریض بھائی یا بڑے بھائی ہے بہت ہی سممانت پکتی ہیں لیکن اگر ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں انہیں بہت لمبے سمجھ سے جانتا ہوں وہ بھی یہی کہیں گے کہ سرکشہ کے معاملے میں کم سے کم رانیتی نہیں ہونی چاہیے اور ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ بھاچپا کا بھاچپا کا کوئی بھی سمانیت پروکتہ اگر آئے گا تو وہ ویروت کے لیے جنہوں ویروت کر سکتا ہے لیکن پھر میں آپ کے امادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کہا ہے جو طور ہے دنیا کا اسی طور میں بولو بہروں کا علاقہ ہے تھوڑا جور سے بولو اور مجھے لگتا ہے کہ مکہ منتری جی نے شاید ڈلی سے وہ جو بات کہی جو ان کے ساتھ گھٹ رہا تھا وہ اپنے 36 گڑھ کی دو کرستی لاکھ جنتہ کی دمکت انہوں نے رکھا اب جس کا کار سے میں نے کہا کچھ بھگوان نہ کرے اگر کچھ دکت گھٹ نہ گھٹ جاتی تو اس کا ریسپونسیبیلیٹی کون لے یہ بھی نریز بھئی بتا دیں نریز جی جواب دیجئے یہاں پر سوال ایک اٹھائے گیا کانگریس کی اور سے کہ اگر کچھ ہو گیا ہوتا سیکیورٹی کو لیاز سے کم سے کم اس پر سیاست نہ ہو یہ کہا جا رہا ہے کانگریس کی اور سے اس کا جواب دیکھئے سیاست تو شروعات کس لے کر دی صاحب سیاست اب آج مکھ منتری جن کو ہمیشہ کچھ کا کچھ بولنے کی عادت ہے بے سیرپیر کی باتیں رکھتے ہیں میں آپ سے ملتی کرتا ہوں آپ کس روپ پر جا رہا ہے آپ ایس پردیس کے مکھیاں ہیں ایک پردیس کے مکھے منتری ہیں مکھے منتری کہیں دھرنا پردرشن کسی ایجنسی کے دکتر کا گھراؤ کرنے جائے مجاک بنا دیئے ہو آپ نے اور وہاں پر تو انٹائر سیکریٹی کوریج تھا انٹائر ایریا سیکریٹی کوریج میں ہے تو یدی آپ کے ساتھ والی سیکیورٹی ایک ہی رہے تو کیا فرق تھا یدی ایسی کوئی گھٹنا ہوئی کیا آپ کو ایک لیٹیسٹ اگزامپل بتا رہا ہوں کانگریس پارٹی نیکن ایک پروٹوکال تو ہوتا ہے نیتا نیتا جی ایک پروٹوکال تو ہوتا ہے مکھمنتری جو زیڈ پلس سرکشہ ملی اب ان کے ساتھ رہے یہ پروٹوکال کیا بات کریں سر پروٹ سر یہ پروٹوکال مکھمنتری کا پروٹوکال یہ بھی کہتا ہے کی مکھمنتری کی کینڈر سرکار کے خلاف پروٹسٹ کرنا نہیں جائے گا that is also the protocol whether he has followed the protocol یدی دھارہ 144 لگی ہے اس کا پالن کرنا کیا مکھمنتری کا protocol نہیں ہے تو وہ کیا بات کرتے ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں صاحب آج جو دھرنا پردرشن کی بات کر ایک فیس بوک سوشیل میڈیا پر لکھا ہے بھارتی جنت پارٹی کی پردیس کاریلے کو اور یہاں کی نیتاؤں کے نیواز کو لے کر تو یہ کون سی سنسیٹیویٹی ہے اور آبھی تک پرشاشن نے اور مکھمنتری نے اس وقتی کے خلاف کیا کاروائی کی ہے پورے ہندوستان میں بھائجپا کاریلوں میں لوگوں نے ریاکشن دکھایا ہے چھتیز گڑ میں کیوں نہیں ہمارا کیوں یوگدان نہیں what nonsense they are doing اب کیا چاہتے ہو بہتر کاریلے سندر کاریلے بنا ہے اس پہ بھی ہمارا یوگدان ہونا چاہیے یہ کیا پرووکیشن ہے یہ کس لیبل کا پرووکیشن ہے اور پرشاشن اور شاشن اور مقی منتری چھپا ہے یہ کیا چاہتے ہیں اس پردیس میں اور یہ بات کرتے ہیں ہمیں امیش شواستو سارے لیڈ ڈاؤن نامز کا اس کا دیکھیں جواب دیجئے آپ پر پروٹوکال کی اگر بات ہوئی تو دونوں طرف سے پروٹوکال پروٹوکال ہو رہا تا کیا یہ اہم سوال یہاں پر اٹھائے گیا دیکھئے جس لہتے میں بھائیہ نے بھائیہ سموانی پروکتہ نے بات کی مجھے شاید اس سے گندہ لہ جاتا ہے لیکن وہ میرے بڑے بھائی ایمی ایمی پر جواب نہیں دینا چاہتا مجھے چاہتا ہو بڑے سممان کے ساتھ بھائیہ کی جس محکار سے بکاس یاد ترہ جو اس میں ہوئی تھی اس میں 1200 سے زیادہ جوان پورو مکھے منتری جی کی سرکشہ میں لگے بھائی 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 شکایت کروائی ایک اس کا بھی طریقہ ہے پھر آئی ٹی سیل اس کی شکایت کروائی شکایت کروائی ایک بھائی بار بات پوری ہو جانے چاہے نریش گپتا بات پوری ہونے دیجے بات پوری ہونے دیجے اس کے بات آتا ہوں میں سار آپ کے بات چاہیے لیکن کیندر کی بیٹھی ہوئی سرکار جس کی ڈلی میں پولیس ہے ابھی تک انہوں نے معافی نہیں مانگا ہے اپنے اس کو کرتی کے لیے جن ہو مل رس پور آل دنگ یہ بات چاہیے آ آ آ آ آ آ آ آ آ دیکھ آ آ آ آ دکھا رہے نا اس فیٹیج کے لیے جواب دار کون ہے پورا ریپل دکھائیے آپ کو روکا گیا آپ جمین میں کیوں بٹھے آپ کو آرس کیا گیا 11444 کا علمان پردین مکھ منتری نے کیا پردین منتری مکھ منتری بھارت سرکار کے خلاف پروٹس کرنے جا رہے یہ کون سا پروٹوکال ہے کون سا پروٹوکال گیا 11444 کس نے کیا مکھ منتری بھوپیز بھگیر نے کیا کس بھی کیا کاروہ ہی نہیں کی جائے گی پھر کیا بات کرتے ہو آپ دھرتی پہ بیٹھ جاؤ گے آپ اٹھا یا نہیں جائے گا 11444 کا علمان کس نے کیا اور آپ جواب دے چیزیں آئی گئی آپ پورے پردیس کو بدنام کرو گے بھائی نقشلی پردیس کا آدمی چھتیس روپ آتاو میں بات پوری انگی جنگ ہے تو یہ کیا بہت صحیح لی ہے کس روپ پر پردیس کو بدنام کر رہے ہو صاحب کس روپ پر بلی موڈل پورے دیس پہ پسند کیا جا رہا ہے نقشل آدھار بنا رہی بات جس رہی بات کرتے رہ گاندی بات نقشل پر پر دیش یہ تو آپ دونوں لوگ بات کر آئیے میں آتا ہوں آپ کے کسی بھی کار کرتا کو کسی بھی کار کرتا کو کسی بھی پارٹی کا ہو آپ سمجھ لیجئے اس کے لئے مندر سے کم نہیں ہوتا اور ہمارے راستی کار میں ہمارے نیتاؤ اور کار کرتا کو جانے سے آپ کے دلی کی پولیس نے کیوں روکا یہ بتائیے کیوں روکا سوامی جی کے کمپلین کیس میں آپ نے پوستاش کے لئے بلایا ہمارے نیتاؤ کو لگاتار ایڈی کو سی بی آئی کو آگے کر راج نیتی مرز کر جانتر ساری شیجوں کو دیکھ رہی ہے بھائی صاحب اس پہ جواب دیجئے ہمارے نیتاؤں کو ہمارے کار لے جانے سے آپ نے روکا کیا ساگیز تھی ہم بے نکاب کرنے پڑے گا سنگ صاحب یہ لگاتار ہمارے نیتاؤں کو کانگریز سارے میں جس پکار سے پولیس کے دوارہ بربرطہ پورو ویوار کیا گیا تھا میں تو کہتا ہوں کہ تمہارا چھچلا ہے اور کچھ تمہاری بے حد کم چھل نیرے تانہ سہا نکل پڑے قدم ملا کے کانگریز سا کار کرتا نکل پڑا ہے قدم ملا کے ہم چلی نریش گپتہ نریش گپتہ آپ اس کا جواب دیجئے دفتروں کی بات ہو گئی چوری اور سینہ جوری یہ دفتر کی بات کرتے بھائی صاحب گھوش کر کاری لے توڑ پھوڑ کی منچہ رکھتے تے چناؤ کے پہلے یہ وہی راج نیتک دل کے لوگ ہیں جو بھارتی جلتہ پارٹی کاری لے رائی پور میں جو کاری لے بھاسکر کے سامنے وہاں گھوش نے کا پردیش صدیق تتکالی پردیش صدیق کی نیتر پہ گھوش نیتر کر رہتے جبران یہ وہی راج نیتک دل کے لوگ ہیں آج ہمارے اوپر آروم لگا رہے ایک بھسٹا چاری بچانے کے لئے سوویدھان کی سوویدھان کرتے دارہ 244 کا اُلنگان کرے اور بھارت سرکار کے بھارت سرکار کے ایجنسیز کا ویروت کریں گے یہ کوئی سیسٹم آگیا آپ ایک مکھ منتری بھارت سرکار کا ویروت کرے مکھ منتری پت دائی سے آپ کو مکت ہو جاؤ ہم بھی 15 سال تک مکھ منتری تھے ڈاکٹر رامن سنگھ انہوں نے کیندر کے اس خیلاف کبھی بھی دھرنا پردرشن اور دھارہ 144 کا اُلنگن نہیں کیا کچھ مریاد پروٹوکال کا سمجھ لیں آپ مکھ منتری ہیں صاحب آپ کانگریز سدھی نہیں ہیں آپ مجھے بتائیے کانگریز کے کار کرتا آپ مینن لکھتے ہیں لگتا ہے بڑے 36 گڑوے بڑے آلی شان بھاج پا کار یلہ سارا ٹھیک کل گروہ آگ جنی کی چنین دا تصویر ہے معاف کیجئے گا اس میں دیش بھر کے آدھا درجہ بھاج پا کار کے کار یلہ میں مان مان لکھی یہ پوسٹ آپ نے دیکھی لیکن اس پوسٹ کو لے شکایت مہا پر درش کروائے اور اگر شکایت پر بات نہ بھائیت 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 ساب مکہ منتری کو ٹیک کر دیا گیا تو مکہ منتری کیا چاہتے ہیں وہ جو چاہتے تھے بی جی پی کے اکات پر سر میں گھس نا اس ریٹ پہ جب وہ پردیش صدیق سے ہمارے کچھ اٹھا کر یلے کو کیا کر نیت دکھاتا ہے پردیش ان کو تو ڈاکٹر رامن سنگھ کے نام کا فوبیا ہو گیا ہے ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ ڈاکٹر رامن سنگھ کو مجھ سے زیادہ بڑی سورکشہ ویویسطہ ہے سورکشہ ویویسطہ کا determination کیسا ہوتا ہے اس کے ماں ڈنڈ کیا ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر رامن بات کو آج گھوش نہ کر دیں رامن سنگھ کی سورکشہ پون ہٹا لی جاتی ہے کچھ بھی ہوگا کوئی ایک سپاہی نہیں ہوگا کچھ بھی ہوگا اس کے لئے بھوپیز بھگیل اور انٹائر سرکار اور راہل گاندی سارے جواب دار ہوں گے اس بات کی گھوش نہ اور آپ جس سٹیلی تو بول رہا سن لیجئے ساہ یہی آپ پہ تکلیف ہے میری بات سن لیجئے دیکھئے جس پرکار سے ہم گاندی بازی چار دار پارٹی کے لوگ امیش راستو اس کا جواب چاہوں گا کیونکہ آج مخبنتی بھوپیش بغیل نے یہ بات کہیں اس انہوں جواب جواب لیجئے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں ہمش بات پورے کوٹ پر جواب لیجئے ان کا پورے کوٹ پر جواب لیجئے جی دیکھ جس مخبنتی جی جب ہمارے بھوپیش بغیل مخبنتی بنے تو انہوں نے چار گاڑیاں کم کر دی تھی کم سے کم مجھے زیادہ سرکتہ کیا سکتا نہیں لیکن آپ نے لیکن جو سمجھ چونتے ہیں بنگال چوناؤں کے پہلے بنگال کے نیتاؤں کے ساتھ چاہے مہاراست پہ چاہے چھگن مجھ ہو چاہے انیل دیش پہ چوناؤں کے پر ایجنٹے کو فلفر کرنے کے لئے جو ایڈی کا دروپیو کرتے ہیں دیش کی جنت دیکھ رہی ہے آنے والے سامنے میں نیش پہ چاہ رہا ہے ایک ریکش آپ کا دیکھ سر بے آپ کو بڑا سپسٹ کر دو یہ بول رہے تھے نا ہمارے کارکرتا سانتی پونڈ تھے مہلا کارکرتا اوپر کاروہی کی گئی مہلا کارکرتا اتنے سانتی پونڈ تھے کی ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے سپاہیوں کا کالر پکڑتے گی روان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں یہ صحیم صور ہے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کا آپ کیا کلپنا کرتے ہو صاحب کس روپ میں اور کس روپ پر بھٹ سے یہ مددہ مڑ گیا نقسل پردیش جیسے شبد کا استعمال کرنے کو لے کر رہی تے اور اس کو لے کر سیاست ہو رہی ہیں پر امید کر نہیں کر سیاست پر نقسل پر دیس نہیں ہے ستیس گھڑ ہمارے نیتاؤں ستیس گھڑ کو بدنام کرنے کی ساتھ جیسے پر دیش نے دیکھ دیکھ جیسے مسئلہ ہے جیسے پر دیش پر دیش آگر ساتھ بات ساتھ نہ کریں ملک ساتھ ساتھ بہت 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 ساتھ 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 معافی کے ساتھ آپ دونوں ممانوں کو رکھنا چاہوں گا فیلحال آج آپ کی بات اسی پر تھی جو پردیش کی چھوی ہے اس پر کیا سیاست ہونا ضروری ہے ابھی ورطمان محول میں فیلحال کے لئے اتنا ہی دیجے اجازت نمشکہ